پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعترفوا بذنبیهم فسحقا لی اصحاب السعیر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اپنے جرم کا اقبال کریں گے اور اب یہ دوزخی دفع ہو دور ہو یہاں سے اللہ رب العالمین نے دیکھے کتنے واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین نے بتایا نا کہ جہنم ان کو دیکھ کر کے جوش مار رہی ہوگی پھر جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے وہ لوگ کہیں گے ہاں ہمیں ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں سنی ہم نے کہا اللہ تعالی نے کچھ نہیں نازل کیا اور پھر دوزخی اس بات پر افسوس کریں گے کہ کاش ہم سنے ہوتے ہاں ہم نے عقل رکھی ہوتی تو آج جہنمیوں میں سنی ہوتے کاش کہ ہم ایمان لائے ہوتے اللہ تعالی کہتا ہے فعترفو بدمبیم وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے دنیا میں چاہے جتنا ہی انہوں نے کیوں نہ چھپایا ہو کیوں نہ ہڈ درمی سے کہا ہو کہ ہمیں صحیح ہے ہمیں حق پر ہے لیکن وہ آخرت میں ضرور اس کا اقبال کریں گے اور کہیں گے فعترفو بدمبیم ہاں وہ اپنے تمام جرموں کا اقبال کریں گے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہوں گے یہ جہنمی اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا صرف کون لوگ اللہ کی رحمت کے قریب ہوں گے مومنین اور حدیث میں بھی دوسرا موضوع جو ہمارا ہے حدیث اس میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ انسان کو اپنا ساتھ اپنی صحبت ایک مومن شخص کے ساتھ ہی رکھنی چاہیے اس کو مومن شخص کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا چاہیے آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بی سعیدن قدری رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصاحب الا مؤمین ولا یأکل الطعامک الا تقیہ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیہ نہ کرو کسی کو بھی اپنا ساتھی نہ بناو اپنا دوست نہ بناو سوائے مومن کے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی صحبت اچھی رکھے تو ہم اچھے بنیں گے اگر ہماری صحبت بری ہوگی تو ہم برے بنیں گے اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے خصوصاً والدین کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کیسی صحبت میں ہیں اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف متقین ہی کھائے یعنی جب دعوت دو تو کوشش کرو متقین کو دعوت دو چونکہ ہماری بات چل رہی ہے سنت میں مہمان کی مہمان نوازی کے تعلق سے تو اسی کسی متعلق ایک حدیث کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ کسی طرح کسی متقین کو کسی نیک شخص کو اپنے گھر بلائے اس کو گھر میں دعوت کھلائے ہمارے ہاں عام طور پر دعوتوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا نیک شخص مومن شخص یا علماء کو بلائے جائے دعوتوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہمارے ہاں بس بلا رہے ہیں بلا رہے ہیں بالکل آپ اپنے رشتہ داروں کو کھلاو اپنے گریبوں دوستوں احباب کو کھلاو اور مساکین کو آپ کھلاو یہ بہت اچھی عادت ہے لیکن آپ یہ کوشش کرو کہ وہ لوگ جو متقی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ علماء ہی ہو بہت سارے علماء جو متقی نہیں ہوتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے لیکن آپ متقی کو تقوی جو ظاہری طور پر جس کا تقوی نظر آتا ہو متقی شخص نظر آتا ہو ایسے شخص کو دعوت دینی چاہیے ایسے شخص کو گھر پر بلانا چاہیے یہ طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں سنن ترمیدی کی نوایت میں اسی کا ذکر کیا ہے لہذا ایک اچھی صحبت اختیار کرنا اور دوسرا متقین کو گھر پر دعوت دینا نیک لوگوں کو گھر پر دعوت دینا یہ مسلمان کا ایک شیوہ ہونا چاہیے اسی طرح ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفے میں ایک دعا لے کر کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ کو کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو کیسی ہی بیماری آپ کو کیوں نہ ہو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں یہ وہ دعا ہے جس دعا کو حضرت عیوب علیہ السلام نے پڑھا تھا آپ کو پتا ہے کتنا ٹائم بیمار تھے حضرت عیوب اٹھارہ سال تک بیمار تھے اٹھارہ سال بیمار رہنے کے بعد بھی حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اس دعا کو کی اللہ تعالی نے اس بیماری کو دور کر دیا اٹھارہ سال پرانی بیماری کو اللہ رب العالمین نے دور کیا وہ کیا دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی رب انی مسنی الدر و انت الرحم الرحمین کہ اے میرے پروردگار مجھے بیماری لگی ہے مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے حضرت ایوب نے جب یہ دعا کی اللہ رب العالمین نے انہیں شفاہ عطا فرمائی کتنی پرانی بیماری اٹھارہ سال پرانی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کی تھی اللہ رب العالمین نے اس دعا کے ذریعے سے اس بیماری کو دور کر دیا لہذا آپ کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو کتنے ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو کتنے ہی بڑی بیماری کیوں نہ ہو آپ اس دعا کو پڑھیں اللہ تعالی آپ کو شفاہ عطا فرمائیں گے رب انی مسنی الدر و انت الرحم الرحمین یہ دعا کو آپ پڑھا کیجئے ناظرین مجھے دیجئے اجازت آپ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں